موسیقی اور اس بار بھی مصر میں جب بندکوں کی رہائی کی قوایت چل رہی ہے تو اس میں بھی نیتنیاہو نے فیلاڈیلفی میں اسرائیلی سینکوں کی موجودگی کی شرط جوڑ کر ایک بار پھر باتچیت کو بے پٹری کر دیا جس کو لے کر نیتنیاہو اور گیلنٹ کے بیچ تیک ہی بحث دیکھنے کو ملی جب گیلنٹ نے نیتنیاہو سے پوچھا کہ آپ کے لیے فیلاڈیلفی میں سینہ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے کہ بندک تو نیتنیاہو نے کہا کہ وہ فیلاڈیلفی سے سینکوں کو کسی قیمت پر نہیں ہٹائیں گے اور اسی کو لے کر بندکوں کے پریجنوں اور اسرائیل کی جنکہ میں نیتنیاہو کے خلاف کافی گصہ ہے لیکن اب یہ گصہ اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے کیونکہ گازہ کے ایک سرنگ میں 31 اگس 2024 کو چھے اسرائیلی بندکوں کے شف برامت ہوئے ہیں جس سے نیتنیاہو کے خلاف پورے اسرائیل میں اُبالا گیا ہے دراصل آروپ ہے کہ اسرائیلی سینہ ان بندکوں کو ریسکیو کرنے گئی تھی اور اسی کی گولیباری میں یہ بندک مارے گئے ہیں جس کے وجہ سے پورے اسرائیل میں ہرطال بلائی گئی ہے اور اب اس مددے پر اسرائیل کے سیاست میں یہ بھوچہ آنا گیا ہے بندکوں کے رہائی کو لے کر تیل عویب سے لے کر اسرائیل کے انہیں شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں یہاں تک کہ اسرائیلی پولیس نے انہیں ہٹانے کی خوب مشکت کی لیکن بھیڑ ہٹنے کو تیار نہیں ہے دراصل ان پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو نے بندکوں کے رہائی کا جو وعدہ کیا تھا اب وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور گازہ میں چل رہے ملٹری آپریشن کے وجہ سے کہ اسرائیلی بندکوں کی موت ہو چکی ہے اور 31 اگس 2024 کو چھے اسرائیلی بندکوں کی شف ملے ہیں اور ان میں سے دو مردکوں کے پریباروں نے تو نیتنیاہو سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ موساد کے پرمک نے نیتنیاہو کے بیان کے اتر بندکوں کی رہائی کے لیے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے ویباد پیدا ہو گیا ہے دراصل موساد پرمک ڈیویڈ بارنیا نے کہا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ فیلاڈلفی اور نیٹرازم سے اسرائیلی سیناغ واپس آتی ہے تو بہتر ہوگا اس سے بندکوں کی رہائی ہو سکتی ہے ان دونوں روٹس پر سیناغ بھیان کی ضرورت نہیں ہے مہی سرکار پر دباف بنانے کے لیے اسرائیل کی لیبر یونین نے بندکوں کے پریباروں کے ساتھ ایک سنیمت بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو اگز دو ازار چوبیس کو سو آٹھ بجے سے بینگ یورین ائرپورٹ کا چک کا جان کیا جائے گا کیونکہ اسرائیلی نیترت وہ بندکوں کی رہائی میں کچھ خاص نہیں کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل میں دو اگز اسے ہردار بلائی گئی ہے وہ اسرائیلی وار کیابینیٹ کے صد سے رہے اور اسرائیل کے وپکش پارٹی کے مکھیایا لیپٹ نے بھی سنگٹھنوں کرمچاری اور اسثانے نکائوں سے اسرائیل کی بھی تر اسرائیلی ارثویوستہ کو بادت کرنے کا اہوان کیا ہے لیپٹ نے اسرائیلی سنسط کے سپیکر سے آپات کالن بیٹھک بلانے کی بھی مانگ کی ہے جس سے گازہ کو لے کر ایک سمجھوتے پر پہنچا جا سکے یئر لیپٹ نے اپنے بیان میں نیتانیاہو کی آلوشنا کرتے ہوئے کہا کہ نیتانیاہو اور ان کی موت کاؤنسل نے چھے بندگوں کو بچانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا جو گازہ میں زندہ تھے جبکہ گازہ میں ابھی بھی بندگ جیویت ہے ایک سمجھوتے پر پہنچنا سمبھا لیکن نیتانیاہو راجنیتے کارڈوں کے وجہ سے اس میں چھپ نہیں ہے اسرائیل دھارہ شاہی ہو رہا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھنا آپ کو بتا دے کہ یئر لیپٹ اکلوتے ایسا نیتا نہیں ہے جنہوں نے نیتانیاہو کی خلاف موچا کھول دیا ہے بلکہ اسرائیل کے رکشا منتری نے بھی اب نیتانیاہو کی خلاف بغابت کر دی ہے اسرائیل میں بڑھتے پردرشنوں کو دیکھتے ہوئے رکشا منتری یوف گیلنٹ نے کہا ہے کہ یدی ہم بندھکوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے فلاڈیلفی کو لے کر کیابینیٹ کے فیصلے کو رد کرنا ہوگا گیلنٹ کے اس بیان پر نیتانیاہو نے پلٹ وار کیا ہے اسرائیلی پی ایموں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گیلنٹ اپنا دماغ ہو چکے ہیں وہ سرکار کے خلاف اسرائیل کی سڑکوں پر ویروت پردرشن کی آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اگست کے آخری ہفتے میں اسرائیلی کیابینیٹ نے پرستاف پاس کیا تھا کہ گازہ کو لے کر بھوشے میں جو بھی یودھ ویرام سمجھوتا ہو اس کے باوجود اسرائیلی فاؤز فیلاڈیلفی کوریڈور میں موجود رہے گی حالانکہ اس پرستاف پر گیلنٹ نے ویروت میں ووٹ کیا تھا گیلنٹ نے کیابینیٹ سے اس پرستاف پر پنے ویچار اور اسے واپس لینے کی مانگ کی تھی لیکن ان کے بات نہیں سنی گئی بڑی بات یہ ہے کہ گیلنٹ نیتانیاہو کی کیابینیٹ میں زیادہ تر اسرائیلی سے انہوں اور سرکشہ دکاریوں کا پرتینے دھت کرتے ہیں اور جس کوریڈور پر آئیڈی ایف کو بنای رکھنے کا پرستاف پاس ہوا ہے وہ اسرائیل کے نیترن والے کریم ابو سلیم کروسنگ سے گازہ اور مصر کے بیچ رافہ کروسنگ سے گزرتے ہوئے رافہ کے طرح تک فیلا ہوا ہے اور مائی دوہزار چوبیس میں جب آئیڈی ایف نے رافہ پر حملہ کیا تھا تو اس وقت اس کوریڈور پر آئیڈی ایف نے نیترن خاصل کر لیا تھا اور اس کوریڈور کو لے کر نیتانیاہو اور اسرائیلی ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ اس کوریڈور پر کبزر سے اسرائیل کے سرکشہ مجبوط رہے گی جبکہ حماس شاہتا ہے کہ آئیڈی ایف اس کوریڈور کو کھالی کر دے جبکہ حماس شاہتا ہے